ہماری ویب سائٹ باقرائی طور پر ہم خود ہی اس کو ایٹ کریں تاکہ گوگل اس کو انڈیکس کرے اور صحیح طریقے سے یہ نہیں کی پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ گوگل نے اس کو انڈیکس کیا ہو لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو دوسرا ہمارے انر پیجز اور ہماری مین ویب سائٹ کے رینکنگ میں تیزی آ جائے گی تو ہماری ویب سائٹ جو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ویڈی ہے اس میں بہت سارے ہم نے کانٹینٹ ایٹ کی ہے یا ہم نے ریسنٹ ایک آرٹیکل ایٹ کیا اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے کہ اس خاص آرٹیکل کو ہم کیسے توڑا سا اس کے آپ پیج ایسی او بھی کرے تاکہ یہ تیزی سے اوپر آ جائے لیکن اورال اس سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو جسٹ اگزیمپل سائٹ ہے آپ نے کوئی بھی سائٹ کریئٹ کی ہوگی تو اس کی بات ہوگی اب ہمیں جاتا ہوں تو ہم نے گوگل میں لکھنا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بعد جہاں پر یہ لنک آ جائے گا گوگل ویب ماسٹر ٹولز کا سب سے پہلے ہم اس کو گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں ایٹ کریں گے گوگل ویب ماسٹر ٹولز وہ ٹول ہے جس میں آپ کی ویب سائٹ کا اے ٹوز اے ڈیٹا ہوتا ہے گوگل کے پاس کہ کہاں سے ویزٹرز آ رہے ہیں کس کن کی ورڈز کی اوپر آ رہے ہیں کیا ایررز ہے آپ کے سائٹ کے کیا کچھ ہے وہ سارا اس میں ہوتا ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کو مدارک اس میں لوگ ان ہو گیا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی لوگ دن تھا اپنی جی میل کی اکاؤنٹ سے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ جی میل کی اکاؤنٹ کے ذریعے اس میں ایک اکاؤنٹ کریئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سائٹ یہاں پر ایڈیڈ نہیں ہے تو یہ ایمٹی ہوگا میرے پاس تو بہت ساری سائٹس اس میں ایڈ ہے اور اس میں میں نیو سائٹ یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں بٹن لکھا ہوئے ایڈا سائٹ تو آپ کے پاس بھی اگر ایمٹی ہے تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے بلاگر کے سائٹس کو یہ اٹومیٹکلی ایڈ کرتا ہے بلاگر پہ جو بلاگز بنے ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں اگر ورنپریس پہ آپ کا بلاگ ہے تو وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو مینولی ایڈ کرنا پڑے گا اب یہ جو سائٹ ہے یہ تو تھوڑی سی پرانی سائٹ ہے یہ والی آن لائن ٹیٹنگ ڈاٹ کام جو میری سائٹ ہے تو اس کو تو میں آلریڈی ایڈ کر چکا ہوں اور اب میں دوبارہ اس کو ریموو کر کے دوبارہ ایڈ نہیں کر سکتا اور آپ بھی جب ایک سائٹ کو ایڈ کرے تو دوبارہ اس کو ریموو نہ کرے مطبع ریموو کر کے دوبارہ ایڈ نہ کرے کیونکہ اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی رینکنگ جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اب میں ایک نیو سائٹ جو ہے میرے پاس ہے یہاں پر میں نے ورڈپریس میں اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ویب سائٹ ہے عبدالولی ڈاٹ کام تو عبدالولی ڈاٹ کام یہ سائٹ ہے یہ بلکل ایمٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے تو آپ کو جو بتایا تھا آپ نے اپنی ویب سائٹ میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور کچھ آرٹیکلز بھی ہونی چاہیے تو پھر آپ ایٹ کریں گے نا گوگل میں تو پھر تو اچھا اس لیے ہوگا کہ اس میں کچھ کانٹینٹ بھی ہوگا تو گوگل اس میں انٹریسٹ لے گا کراولر جو ہے میں کانٹینٹ کو ڈسکور کرے گا اور پھر آگے جو ہے ریکومنڈ کرے گا انڈیکسر کو لیکن اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں میتڈ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے اس کا میں یہاں سے یوریل جو ہے وہ پورا کا پورا کاپی کرتا ہوں کانٹرول سیکر کی سلیکٹ کیا میں نے گوگل پہ ماسٹ ٹول میں آیا اور یہاں سے میں نے ایڈا سائٹ پہ کلک کیا اور یہاں پر یہ یوریل میں نے انٹر کرنا ہے ایشٹی ٹی پی وغیرہ کو میں اٹھا دوں گا صرف www.yoursite.com that's it اور کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد نیکس پیچ پہ یہ گوگل مجھے گوگل مجھے کہہ رہے کہ verify your ownership آپ your site یعنی یہ سائٹ کا انہوں نے ایڈریس دیا ہے جو ابھی ہم نے ایڈ کیا ہے کہہ رہے کہ اس کو آپ ویریفائی کر دو سب سے پہلا جو recommended method انہوں نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ جو ہے یہ ایک ایشٹی ایمیل کی فائل ہے ان کی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس کو اپنی اس میں اپنا جو آپ کی ویب سائٹ کا سرور ہے جو بیسکلی سی پینل ہوتا ہے اس کو بھی میں نے open کر چکا ہوں یہ میرے سامنے ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے بعد جو ہے backslash لکھ کے سی پینل لکھ دیتے ہیں تو آپ کا یہ جو ہے سی پینل آ جاتا ہے اس میں آپ اپنی ویب سائٹ میں فائلز ایڈ کر سکتے ہیں اور remove بھی کر سکتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ پہلا recommended جو ہے method انہوں نے یہ دیا ہوا ہے otherwise alternative methods بھی یہاں پر ایک ٹیب ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اس method کے ذریعے verify کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دوسرا جو وہ ہے وہ میں simply آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ جو زیادہ recommended بھی ہے اور مشہور method ہے وہ یہ والا ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ جو اور methods ہے وہ کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو aid کرنے میں مشکل پیش آئے یا آپ ایڈ نہ کر سکتا ہے یا وہاں پر وہ option نہ ہو کہ وہ آپ ایڈ کرے یا وہ چھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو اس لئے یہ سب سے simple method ہے تو click آپ نے کرنا ہے اس this html verification file یہ download کرنا ہے ہم نے پہلے اس پہ click کر دیتے ہیں اب اس کو میں desktop پہ save کرتا ہوں اور desktop میں نے select کیا اور کے لئے یہ already اس طرح کا ایک file موجود ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں کدھر ہے اچھا یہ ہے تو اس کو جو ہے میں بلکہ اسی کی اوپر میں replace کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں اس کو replace کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا replace اب یہ جب download ہو گیا تو یہ کرے کہ آپ نے اس کو abdolwalid.com کے main directory میں اپنے server میں اس کو add کرنا ہے تاکہ ہم پہ verify کے button کو click کر کے verify کریں اب اپنے میں آتا ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرے desktop پر یہ file موجود ہونی چاہیے یہ ہے رائی ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ file موجود ہے اب اس کو ہم نے upload کرنا ہے اپنی c panel میں جائیں گے یہاں پر میں scroll down کرتا ہوں ایک section آپ کو ملے گا files manager کے نام سے اور یہ آپ کی website کا c panel ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا password اور username آپ کو web hosting company provide کرتی ہے آپ اس کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد میں file manager پر click کرتا ہوں اور اس میں میرے website کا address نظر آ رہے آپ کے سامنے abdulwalid.com اور اسی website کو چونکہ ہم نے verify کرنا ہے تو میں click کرتا ہوں next page open ہو جائے گا اور یہ main directory ہوتی ہے اس website کی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ main directory ہے اس website کی جس میں wordpress جو ہے وہ install دے اور already اس میں basically ایک وہی google کا جو page ہے وہ اس میں added ہے اس کو میں delete کرتا ہوں کیونکہ اس کو پہلی بھی ایک بار میں نے verify کیا تھا لیکن اب دوبارہ میں نے اس پہ word ڈال دی ہے anyways اب میں جب آپ کے پاس جب آپ اپنا cpanel open کریں گے اور آپ نے اپنی site کو add نہیں کیا ہوگا تو آپ کے پاس یہ google کا verification جو google کی verification جو ابھی ہم نے download کی ہے file وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود نہیں ہوگی تو میں simply upload یہ upload کا button آپ کو نظر آئے گا یہاں پر اس پہ click کریں اور یہاں سے file ہم choose کریں گے choose file پہ click کرتے ہیں اور وہ file ہمارے پر desktop میں موجود ہے یہ google کے نام سے google اور پر آگے جو ہے random کچھ words ہے اس کو میں open کرتا ہوں اور یہ within few seconds جو ہے یہ upload ہو گیا ہے اوکے میں back جاتا ہوں یہاں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ file ہم نے یہاں پر upload کر دی upload کرنے کے بعد ہم واپس google web master tools پر آتے ہیں اور اس method کے ذریعے میں یہاں سے اس کو verify کرتے ہیں verify پر click کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے congratulations you have successfully verified your ownership اب ownership جو ہے وہ اس کی verified ہو گئی ہے continue پر click کرتے ہیں تو یہ ابھی verified site بن گئی ہے google نے اس کو پہچان لیا ہے اور اس کو recognize کر لیا ہے تسلیم کر لیا ہے اس کا dns بھی ہوکے ہے اس کا connectivity بھی ہوکے ہے وغیرہ اور سارے چیزیں ہوکے ہیں اس کا اپنا dashboard یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب جو دوسرے طریقے تھے اگر ہم واپس جائے تھوڑا سا یہ جو ہے alternate methods اس پر میں click کرتا ہوں تو یہ آپ کو آ جائیں گے کہ یہ دیکھیں ابھی یہاں پر لکھا ہوا html file already verified using اچھا html کے file کے ذریعے already verified ہے دوسرا جو طریقہ ہے ایک اور جو طریقہ ہے اس میں آپ کو پانچ طریقے دے گئے ہیں ٹھیک ہے جی پانچ methods دیا گئے ہیں پانچ methods سے آپ اپنی ویبسٹ کو verify کر سکتے ہیں پہلا تو ہم نے کر لیا آپ کے سامنے میں نے اس کو verify کیا file upload کر کے دوسرا ہے html take add a meta tag to your site's home page اس پہ آپ چیک لگاتے ہیں اگر تو یہ meta tag آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے copy کرنا ہوتا ہے یہاں سے wordpress میں آپ جائیں گے جو بھی آپ team use کر رہے ہیں تو اس team میں جا کے آپ اس کو team کے اگر آپ کے wordpress کا team use کر رہے ہیں تو wordpress کے team options ہوتے ہیں ہر wordpress کے team options ہوتے ہیں اس team options میں آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک جگہ ہوتی ہے header کے اس کیلئے یہ جو team میں use کر رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نہیں ہوگا اس میں نہیں ہے اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ editor میں جائیں parents کے اندر جو editor ہے اور اس میں جو آپ کا header ہے header.php اس میں جا کے یہاں پر یہ جو آپ کا head section ہے جو head section آپ کا ہوتا ہے جہاں پر یہ end ہو رہا ہے یہاں ادھر جو ہے آپ اس کو یہ جو head کا take ہے head کا جو ending take ہے closing take ہے اس سے پہلے آپ اس کو paste کر دیں اور page کو save کر لیں تو یہاں پر آپ واپس آئیں گے اور جب کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ویریفائی ہو جائے گا میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں یہ ونس اگن مجھے کانگرچلیشن کہہ رہے اور میں نے دوبارہ اس کو ویریفائی کر لیا ہے اب یہ دو طریقوں سے ہو گیا تیسرا طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ domain name provider کی ذریعے بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اگر یہ دو طریقے آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ domain name provider یہاں سے select کر لیں جہاں سے اپنے domain name خرید آئے اور پھر آگے اس کو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ایزی طریقہ ہے مطلب ایزی تو نہیں ہے ان دونوں سے مشکل ہے جو اوپر دو میں آپ کو بتائیں اس سے مشکل ہے گوگل انیلیٹکس میں اگر آپ کا اکاونٹ بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو وہ ٹریکنگ کوٹ جو ہے گوگل انیلیٹ ٹیٹو میں دیا جاتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ایٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بیسکلی ابھی اس کو سیکھا نہیں ہے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو میں جو آپ کو بتائے ہیں یہ دو طریقے ہیں سمپل سی طریقے ہے ایش ٹی ایمیل کی فائل اپلوڈ کر سب سے ہٹ جائے گا یہ جو ٹیٹو ہے یہ آپ کی سائٹ سے ہٹ جائے گا تو دوبارہ سے آپ کو ایٹ کرنا پڑے گا تو یہ والا میتڈ بیسٹ ہے اور بلاغر میں آپ کے پاس اگر بلاغر میں آپ ایٹ کرنا چاہتے تو بلاغر میں یہ میٹا ٹیٹو یوز کریں اس میں یہ آپشن آپ کے لئے کار آمد نہیں رہے گا بلاغر میں آپ یہ میٹا ٹیٹو یا سے کاپی کریں اور بلاغر کی اس میں بلاغر میں جائیں آمد سوری بلاغر بلاغر کی اس میں جا کے اچھا یہاں پر جس بلاغ میں آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس بلاغ میں یہاں کلک کریں اور کی تیمپلیٹ میں جائیں اور تیمپلیٹ میں جا کے ایڈیٹ ایڈیٹ اییڈ اییمیل پہ کلک کریں ایڈیٹ ایڈیٹ اییمیل پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کا ہیڈ سیکشن ہے نا آمین جہاں پر جو ایڈ یہ جو ہیڈ سیکشن یہاں پر کلوز ہو رہا ہے جہاں پر ہیٹ سیکشن ہیٹ سیکشن یہ دیکھ رہے آپ یہ ہیٹ سیکشن ہے ٹھیک ہے جی ہیٹ ٹیک آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا جو کلوزنگ ہیٹ ٹیک ہے اس سے پہلے اس کو آپ پیسٹ کر دیں ہاں پر اور سیو کر دیں یہاں سے ٹیمپلیٹ کو اور پھر وہاں سے ویریفائی پر کلک کر دیں تو یہ بلاغر کی سائٹ بھی آپ کی کوئی بلاغ ہوگا تو وہ بھی جو ہے یہاں سے ویریفائی ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ساری طریقے اس میں بتا دی ہیں بلاغر میں بھی ورڈپریس میں بھی آپ اس کو ایزلی اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے اب نیکسٹ ہمارا کیا آتا ہے کہ ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے ہم آہ کنٹینیو کرتے ہے اور یہ ہمارا پاس اس ویب سائٹ کے حوالے سے ڈیش بورڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تو ہم نے کر لیا گوگل میں اب نیکس ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آہ بنگ میں اس کو ایٹ کرتے ہیں سائٹ کو اسی سائٹ کو جو ابھی ہم نے یہاں سے ایٹ کیا یہ عبدالولی ڈاٹ کام کو اور آپ کی سائٹ کوئی بھی ہوگی آپ اس کو ایٹ کریں اور بنگ ڈاٹ کام پر ایٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پھر اس ویب سائٹ کا سائٹ میں پیام پر ایٹ کریں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے تو نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور بنگ میں ایٹ کرتے ہیں اس کو